امید ہے خیریت سے ہوں گے اپنے ماباک اپنے فیملیز کے ساتھ آرام سے ہوں گے انشاءاللہ آج ہم لوگ بنانے والے ہیدراباد کی خاص ڈیش جس کا نام ہے ہیدرابادی دم بریانی ہم لوگ کچھی اخنی کی چکن کی بریانی بنانے والے ہیں بریانی کے تین امپورٹنٹ سٹیپس رہتے ہیں نمبر وان مارینیشن سیکنڈ ہے ادھن چڑھانا جہاں پہ ہم لوگ چامل کو بائل کرتے اور تھرڈ اور لاسٹ سٹیپ ہے جہاں پہ ہم لوگ بریانی کو دم پہ رکھتے اور بریانی جو ہے اس کا حساب یہ رہتا ایک کلو میں چھے لوگ کھاتے تو آج میں ون کےجی کی بریانی بناؤں گی میں آپ کو سب سے پہلے اس کے انگریڈینٹس دکھا دیتی سٹیپ ون کے انگریڈینٹس ہے ون کےجی چکن اس کو اچھے سے واش کر کے رکھ لیجئے then quarter cup ادرکلیسن half cup دہی handful کوتمر handful pudina two tablespoon lemon juice then half cup oil یہ وہی oil ہے جس میں ہم لوگ onions کو fry کرے تھے then half cup fried brown onions onions brown آپ پہلے سے کر کے رکھ لیجئے آپ کو آسانی ہوتی then اس کے dry ingredients میں ہے salt آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لیجئے then two teaspoon red chili powder pinch pinch of halde یا اگر میں آپ کو measurement میں بتا ہوں جس میں کوئی تیز پتہ یہ وہ کچھ بھی نہیں جاتا صرف یہ چار چیزوں سے ہی گرم مسالہ بنتا then crush کریوی step 2 کے دوسرے انگریڈینٹس ہے شازیرہ one and half teaspoon then two sticks of dalچینی four to five ilaichi five to six long handful kotmir handful pudina four long green chillies and one handful 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 pudina اور ایک چھوٹی سی کپ like quarter cup of milk اس کے اندر آپ تھوڑے سے zafran ڈال دیجئے plus a pinch of orange color میں پرسنلی بریانی میں color بلکل پریفر نہیں کرتی تو اسی لئے میں بہت کم لے رہی یہاں پہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اگر آپ پریفر کرتے تو آپ تھوڑا زیادہ لے سکتے i'll just take one pinch of orange color تو یہ ہمارے انگریڈینٹس ہو گئے پورے اب ہم لوگ اس کو بنانا شروع کرتے اس کا مارینیشن سٹارٹ کرتے this is step 1 سب سے پہلے آپ چکن لے لیجئے اس کے بعد میں add کر دیجئے ادرک لیسن namak a pinch of haldi red chili powder elaiji powder garam masala green chili paste lemon juice yoghurt talیوی پیاس oil pudina kutmir اس کو اچھے سے mix کر لیجئے اور overnight marination کو رکھ دیجئے یہ اچھے سے marinate ہو جائیں گا اگر آپ اس کو overnight رکھیں گے اگر آپ کو جلدی ہے تو at least اس کو 3 آورز تک تو بھی marinate کریے یہ ہو گیا ملوک کا marination یہ marination کو overnight رکھیں گے تو اس کا flavor زیادہ اچھے سے chicken میں absorbe ہو جاتے یہ جو ہم لوگ پورے مسائلے دالے اگر آپ کو same day ہی marinate کرنے تو at least 3 hours کے لیے اس کو marinate کر لیجئے اور یہ marination کو 1 day 2 days بھی رکھ سکتے تو یہ ہی کمپلیٹ ہی سٹیپ 1 اب آج ہم لگ بریانی کے سٹیپ 2 پہ یہاں پہ ہم لوگ آدھن کا پانی گرم کر رہے اس میں پانی میں چامل بوائل کریں گے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ پانی جیسی تھوڑا بوائل ہونا سٹارٹ ہو گیا آپ کا تو اس کے اندر آٹ کر دیجئے شازیرہ سینیمن سٹکس الائچی لاغ اس کو تھوڑی دیر پکنے دیجئے اس کے بااد ہم لوگ اس میں ہری مرچی کوتمر اور پدین کریں گے یہ تھوڑا سا پکنا سٹارٹ ہو گیا آپ دیکھ کوتمر اور پدینہ یہ اسٹیج پہ کوتمر اور پدینہ زیادہ مت دالی کیونکہ پھر چانوالوں میں صرف پدینے کی سمیل آتی تو آپ اس کا خیال رکھ کہ آپ زیادہ نہیں آٹ کر دینا اور ساتھ میں دال دیجئے نمک یہ سب دال دلنے کے بعد میں اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیجئے یہ پانی کا لائٹ گرین کلر دکھرا ہے تھوڑا ڈارک ہو جانا اور جب تک ہم پکائیں گے اس کو آپ پکنے کے لیے رکھ دیجئے اور اس کو کور کر دیجئے یہ دیکھ ہمارے چانوالوں کا پانی ہے آدھن کا وہ اچھے سے پکرا پانی کا کلر بھی ڈاک ہو گیا اور اس کا خیال رکھ ہے کہ ہیدرابادی بریانی میں کبھی بھی تیز پتہ یا موٹی لائچی یہ سب چیز یا پھول جو رہتا ہے سٹار اینیز یہ سب چیز بلکل بھی اس میں نہیں کرتے اب اس کے اندر ہم لوگ ایڈ کر دیں گے چانوال اس کو اگدام ہلکے ہاتھ سے ایک بار ہلائی نہیں تو آپ کا چانوال تو جائیں بس ہلکا ایسا کر دیجئے اس کو کور کر کے رکھئے اور بس ایک دو کنی کے اندر ہم لوگ کو نکال لینا ہے بلکل اوور کک نہیں کر نا دس is very امپورٹن کی آپ کا چانوال چاہیے بریانی کے لیے یہ دیکھیں ہمارے چانوال ہے یہ پرفیکٹ ہے یہ سٹیج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ صرف 60% ہی پکا چانوال اب باقی کا 40% ہے وہ دم پک جائیں اس کو بن کر کے اس کو نیتھار لی جی اب یہ ہمارا ثرد سٹیپ ہے اور دس سٹیپ اب یہ چکن ہم لوگ مارینیٹ کر کے رکھے تھے اس کے اوپر ہم لوگ یہ چانوال دال دیں گے چانوال کو اچھے سے سپریٹ کر لیجیے اس کے بااد ہم لوگ اس پر دال دیں گے دلیوی پیاس دال دیجئے دال دیجئے کوتمر کوتمر جو ہے اس کو دھوکے اچھے چھنی کے اندر دال کے سپنے رکھیں یہاں پہ اچھی سکی سکی رہنا بلکل پانی میں ڈوبی وی گی نہیں رہنا تھوڑا سا پودین گھی کو اچھا سپریٹ کر دال سنٹر میں سائیڈز میں سب جگہ سپریٹ کر کے دال لیجئے اب یہ زافران اور دودھ جو ہے یہ دال دیں گے اگر اگر ایک میٹ میں بولتی پہلے یہ دال دیجئے تھوڑا سا اور تھوڑا سا بچا لیجئے اس کے اندر ہم اورنج کلر کے ون پنچ دال کے پھر ہم اس کو ڈال دیں گے یہ جو دودھ ہم لوگ تھوڑا سا بچا لیے تھے اس کے اندر ون پنچ بتانے والی ہوں یہ بہت ہی پرانی ٹپ ہے جب آپ اس دم کے لیے اس کو ریڈی کر لیتے اس کے بعد کوئی بھی اگر آپ کے پاس چمچہ ہے یا کچھ بی اس کے سائٹ سے سینٹر میں تھوڑا ہلا لیجئے بس اس کو اس کیا ہوتا جب آپ اس کو دم پہ رکھتے اور سینٹر میں خاص تھوڑ سے جب آپ اس کو دم پہ رکھتے تو اس کے جو اوپر جو سٹیم فارم ہوتا وہ پانی نیچے گرتا اور اس کے وجہ سے جو اوپر کے چانوال رہتے وہ نرم پڑ جاتے تو یہ جو پانی ہے وہ بیچ میں چلے جاتا اور نیچے چکن کو پکنے میں ہیلپ ہو جاتی تو یہ بہت پرانے وقتوں کی ٹپ ہے آپ بھی اس کو فالو کریے آپ کی بریانی انشاءاللہ اچھی بنیں گی اب ہمارا یہ دم پہ رکھنے کے لیے چلیئے اس دم پہ رکھ دیتے دم پہ رکھنے کے لیے آٹا یا فوائل وہ یوز نہیں کرتی اس کا لیڈ ہے اس سے اس کی سٹیم باہر آجاتی اور بریانی بناتے ٹائم دم پہ رکھتے ٹائم اس کی سٹیم باہر نہیں آنا اس ہماری بریانی دم ہونے والی اس لیے میں کیا کرتی کوئی بھی ایک بھگونا ہے اس کا دھکن اس کے اوپر دھاپ اس کے اوپر کوئی بھگونا میں پانی بھر اس کو اچھا وزن کر اس کے اوپر دم پہ دے دی اگر آپ آٹا لگ رہے فوائل لگ رہے یا یہ طریقے سے کر رہے مقصد صرف یہ ہے کہ اس کی سٹیم باہر نہیں جانا چاہئے آپ کوئی بھی میتھر فل 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 پہ رکھ اس کے بات 15 من میڈیم فل پہ رکھ اور لاس کے جو فائم من رہیں گے اس کو آپ اگ دم پہ رکھ دیجیے دیکھ دم پہ اس کو ہمیشہ ایس ہی رکھتی آپ فوائل بھی لگا سکتے آپ آٹا بھی لگا سکتے میں ایسا فائم مینٹس آپ سایٹ سایٹ دم دے رہے اس کو سایٹ دو دو من چینج کرتے رہیے تاکہ ایون لی چکن ہر سایٹ 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 دم کھولی گے یہ دیکھ ہماری ہیترابادی چکن دم بریانی کچھی اخنی کی تیار دیش آوٹ کریں گے جب بھی آپ سایٹ سایٹ کرتے تو پہلے آپ چکن مٹن نکال دیجئے تھوڑے رائز پھر کورنا پہ کورنا پہ کورنا پہ کورنا میں کورنا پہ دالے پہ 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 کورنا دیجئے یہ دیکھیں ہماری ہیترابادی بریانی تیار ہے اتنی اچھی خوشبو آرہی ہے آپ لوگ اس کو سمیل کر سکتے ہیں آپ لوگ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کریں یہ ہیتراباد کی تریڈیشنل ریسپی ہے بریانی کو سرف کرتے ہیں بگار بیگن مرچیوں کا سالن یا دہی کی چٹنی کے ساتھ تو آپ بھی یہ ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ اگلی بار ایک نئی ریسپی کے ساتھ آؤں گی جب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ icon شکریہ سوط بھائی forme موسیقی